بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی بنکوں کے حساب سے اور ایکسچینج وہ شیئر کرنوں گا میں ویسے یار ایک بات میں آپ سے آج پوچھوں گا مجھے اپنی رئیس ضرور دیجئے گا یار یہ ڈالر ایک دم سے نیچے کیسے آنا شروع ہو چکا ہے جیسے ہم نے ریال کے مزے لیے نا اوپر جانے کے ابھی نیچے آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ویسے نا میرے مطابق میرے مطابق میں بات کرنوں مجھے میں آپ سے کیوں بولا ہے کہ اپنے رئیس ضرور دیجئے گا وہ اس لیے ہے کہ سحاق دار صاحب کا اعلان ہو چکا ہے چار پانچ دن پہلے سے وزیر خزانہ کا حلف وہ اٹھائیں گے اور کل وہ پاکستان میں بھی آ چکے ہیں اور آنے والے ایک دو دنوں میں وہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیں گے یعنی کہ ابھی وہ وزیر خزانہ ہیں مفتا اسماعیل آپ کو بتا ہے وہ تو اسطیفہ دے چکے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک مصنوعی طور پر مارکیٹ میں ڈالر کو نیچے لیا جا رہا ہے تاکہ ان کے آنے سے ہی ڈالر کے اوپر اثر شروع ہو جائے اور پتا چل جائے وہاں کو کہ واقعی بھائی وزیر خزانہ تو چیز ہو چکے ہیں بندہ تو وہ کابل ہے یہ تو بات ماننے والی ہے ڈالر لیکن کیا ایسا ہے یا واقعہ ہی یہ نیچے جائے گا اپنی ریبی مجھے ضرور دیجئے گا یہاں پر آپ کو میں ریڈ دکھا رہا ہوں ڈالر کا جو کہ کل کا تھا 237 روپے دو پیسے اور آج 233 روپے اکانوے پیسے یعنی کہ کل کی نیچے پر دیکھ لیں یہ 3 روپے پلس میں آج پھر کم ہوئے اور کل بھی 5 روپے پلس میں کم ہوئا تھا ابھی میں ریاریٹ آپ کو دکھا رہتا ہوں مختری برنکوں کے حساب سے اور ایکسچینج ریڈ اور ریاریٹ کے اوپر چیز کا اثار نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا ہے یعنی کہ ڈالر کا آپ دیکھ لیں کل 63 روپے کچھ پیسے ریٹ تھا اور آج 62 روپے 20 پیسے ریٹ ہو چکا ہے یہ ایکسچینج ریٹ ہے انڈیا 21-76 اور بنگلہ دیشی ٹکا وہ ہی 26-93 اور اگر مختلی بینکوں کہیں صاحب سے بات کریں تو کل بھائی مجھے کچھ کمین کر رہے تھے اکاسٹھ روپے کچھ پیسے ریٹ بھائی لگا ہے تو ہو سکتا ہے یعنی جیسا کہ راجی کا آج کا ریٹ میں آپ کو بتا دوں پہلے اکاسٹھ روپے 62 پیسے آج کا ریٹ ہے اور ہو سکتا ہے کل آپ کا اکاسٹھ لگ گیا ہو سیکنڈ ٹائم کی بات ہے لیکن فرس ٹائم ریٹ ہائی ہی تھا تو برحال جی اگر بات کر رہے ہیں ویسٹر یونیل کی تو 62 روپے پورا ریٹ آج کا رہا اور 23 ریال ان کی فیس ہے مانی گرم کی بات کریں تو آپ کو اکاسٹھ روپے 74 پیسے آج کا ریٹ دکھائی دے گا اور ان کی 23 ریال فیس ہے ٹیلی مانی یعنی کہ اے این بی بینک کے مطلق بات کریں تو آپ کو اکاسٹھ روپے 80 پیسے آج کا ریٹ مل جائے گا اور ان کی 15 ریال فیس ہوتی ہے سٹی سی پی کی بات کریں تو آپ کو اکاسٹھ روپے 80 پیسے ریٹ ملے گا اور ان کی سترہ ریال فیس ہے جی فوری بینک بینک الجزیرہ آج کا باسٹھ روپے اکتیس پیسے ریٹ ہے جی اور دس ریال ان کی فیس ہے اگر جاز بینک کی بات کریں تو آپ کو اکاسٹھ روپے بانوے پیسے آج کا ریٹ ہے جی اور ان کی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہے اگر کوئک پی کی بات کریں تو آپ کو باسٹھ روپے یارہ پیسے آج بھی کوئک پی دے رہا ہے اور ان کی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہے ہر بینک میں لازم میں یہ بتا دوں بھائی کوئی بھی بینک ہے وہ اپنی طرف سے خود سے تو ڈال کر ریٹ آپ کو بڑھا کر دے گا نہیں جو ریٹ مناسب ان کو لگے گا ڈالر کے حساب سے وہی آپ کو دیں گے